موسمی گرمہ میں بچت کے ساتھ ایسی کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حالیہ گرمیوں میں ہونے والے درجہ حرارت میں ہوش شربہ اضافے سے گرمی کی شدت میں نمائی اضافہ ہونے لگا ہے ایسے میں ائر کنڈیشنر ایسی ہی ہے جس کی تھنڈک جسم کو راحت اور سکون فراہم کرتی ہے ایسی استعمال کرنا تو آسان ہے مگر جب مہینے کے بعد بجلی کا بل ہاتھ میں آتا ہے تو ہاتھوں کے توتے اُڑ جاتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی چلانے کے باوجود بجلی کے بلوں میں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے؟ تو جی ہاں اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں آ سکتی ہے ایسا کرنا ممکن ہے لیکن کیسے؟ سب سے پہلے تھرگو سٹارٹ کو اکلمنگی سے سیٹ کریں زیادہ سے زیادہ توانائی اور بہتر کارکردگی کے لیے 24 سے 26 ڈگری سلسیس کا حدف رکھیں ڈگری کم کرنے سے توانائی کی خپت میں 8 فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے سمارٹ تھرمو سٹارٹ استعمال کریں اگر آپ کے پاس سمارٹ تھرمو سٹارٹ ہے تو اس کے پروگرامیبل سٹنگز اور توانائی بچانے کے طریقے کار سے فائدہ اٹھائیں اپنے ایسی کے ساتھ چھت کے پنکھے بھی استعمال کریں یہ تھندگ کا اثر پیدا کرتے ہیں اس عمل سے آپ تھرمو سٹارٹ کی سٹنگ چند ڈگری بڑھا سکتے ہیں ایسی کو کھولنے سے قبل اس بات کی یقین دہانی کریں کہ کمرے میں ہوا بلکل لیک نہ ہو کھڑکی اور دروازوں میں کوئی خلا نہ رہے تاکہ گرم ہوا کے اندر آنے اور تھنڈی ہوا کے باہر جانے کو روکا جا سکے اس کے علاوہ بلیک آور پردے یا بلائنڈز استعمال کریں تاکہ دھوپ اور گرمی کے بڑھنے کو روکا جا سکے اس کے لیے ریفلیکٹیف فلمز بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں گرمیاں شروع ہونے سے قبل کسی ماہر کاریگر سے ایسی کی مرمت اور سروس کروائیں فلٹرز کو بقائدگی سے صاف یا تبدیل کریں تاکہ اس کی کاکردگی مزید بہتر ہو سکے ایسی کے آؤٹڈور یونٹ کو صاف رکھیں یونٹ کے ایڈ گرد کی رکاوٹیں ہٹا کر صفائی رکھیں تاکہ ہوا کی روانی یقینی بنائی جا سکے اور اگر ممکن ہو تو آؤٹڈور یونٹ کو سائے میں لگائیں شام کے تھنڈے وقت میں کھڑکیاں کھول لیں تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے لیکن دن کے اوقات میں انہیں بند رکھیں کھڑکیوں میں پنکھے رکھیں تاکہ کراوس ونٹیلیشن پیدا ہو سکے اپنے جسم کو تھنڈا کرنے کے لیے شام کو تھنڈے پانی سے نہ ہیں